جب کوئی بات اہم ہو تو اس کو احتمام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے آپ بھی جب کوئی بات ایسی بیان کرو تو آپ کہتے ہیں قسم قسم سے میں کہتا ہوں اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں تو تجسس بڑھ جائے گا کہ جس بات پہ قسم اٹھائی ہے وہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں جواب قسم اب یہاں جواب قسم کیا ہے یہ تمہارے رب کا فرمان ہے اسلوب خوبصورت ہیں اور جس بات پہ قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بات انتہائی اہم ہوتی ہے اور یہاں ایک نہیں دو قسمیں فرمان قسم ہے آسمان کی قسم ہے رات کو آنے والے روشن ستارے کی دو قسمیں فرمان کیا کہتا ہے ان کل نفس لما علیہ حافظ کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی محافظ مقرر نہ کیا گیا ہر جان پر اس نے محافظین مقرر کی جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے ہر شخص کے ساتھ ایک سو ساٹھ فرشتے ہیں جو ایسے حادثات اور ایسی مشکلات سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں جو اس کا مقدور نہیں ہے اور شیاطین سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اگر یہ فرشتے اس کی محافظت نہ کریں تو شیاطین انسان کو مار ڈالیں کیونکہ وہ انسان کے دشمن ہیں گو انسان کا قصور نہیں ہے اگر شیطان نے انکار سجدہ کیا تو اس میں انسان کا قصور نہیں تھا جناب آدم علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا لیکن جب ہست ہو تو پھر ہست کی آگ میں جلنے والا یہ نہیں دیکھا کرتا ہے خام خواہ کی دشمنی پال لیتا ہے اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے بغض رکھا دشمنی پال لی اور تقبر کی وجہ سے وہ ردہ درگاہ ہوا یہ شیطان بارگاہ کچھ سے جو رد کر دیا گیا وہ غرور اور تقبر کی وجہ سے اور دنیا پر سب سے پہلا گناہ ہوا یہ ہے اب آوست تقبر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ میرے شہکار کو سجدہ کر تو تجھے کس شہر نے روکا اس نے آگے سے دلیل دی کہ خلقتنی من نار وخلقتہو من تین کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا آنا خیر امی میں تیرے شہکار سے بہتر ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا آگ مٹی سے افضل ہے افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے اگر اللہ چاہتا تو اس کی دلیل کا نقص کرتا اور مخالفت پر دلائل کے امبار لگا دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری بات نہیں فرمایا میرے دربار سے نکل جائے اب تیرے یہاں کونجائش نہیں رہی تو اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ دلائل دے رہا ہو تو وہ سچے ہی ہوگا شیطان نے دلیل دی اور بظاہر دلیل اس کی کیسے تھی آگ واقعی بھڑکتی اوپر کو جاتی ہے اور مٹی میں انکساری ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں افضل ہوں یہ مفضول ہے افضل مفضول کو سجدہ کیوں کریں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میرے دربار سے نکل تو ہر دلیل دینے والا سچا نہیں ہوتا ہے سچائی سچائی ہی ہوتی ہے تو جو بھی جھوٹ پہ کوئی زندگی گزار رہا ہے یا سچ پہ گزار رہا ہے کوئی دلیل تو رکھتا ہے تو ہم عام طور پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ پلاہ مندہ بھی تو دلیل سے بات کر رہا ہے تو اب یہاں دیکھئے کہ اس نے تکبر کی وجہ سے یہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا تو اس پر حضرات علماء کہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر پہلا جرم جو ہوا ہے وہ انکارِ عظمتِ رسالتِ معاف ہے پہلا جرم جو ہوا ہے وہ حسد ہے پہلا جرم جو ہوا ہے وہ تکبر ہے اس نے کہا تھا آنا خیرم میں بہتر ایک بزرگ تھے ساری زندگی انہوں نے لفظِ میں زبان پر نہیں آنے دیا وہ کہتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا یہ لفظ زبان پر نہیں آنے دوں گا اچھا کسی کی اچھائی کو دیکھ کر کے بعض لوگ خوش ہوتے ہیں داد دوتے ہیں کچھ لوگ اس کی اُلٹ تاویل کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں یا اس پر ریاکاری کی تحمت لگاتے ہیں یا کوئی اور ایسی بات کرتے ہیں ایک بندے نے کہا لوگ یہ لفظ ان کی زبان پر کیوں نہیں آتا میں جاتا ہوں ان کی لفظ ان کی زبان پر یہ لفظ ضرور آئے آئے چلا گیا حضرت تشریف فرما تھے کہا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھتے آئے ہوں ہمارے بیٹا پوچھی ہے کہا کہ شیطان نے شیطان کا بیڑا غرق کس چیز میں کیا وہ راندہ درگا ہوا تو وہ کون سی شیط تھی جس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا سوچا کہ اب تو کہیں گے نا کہ لفظ ان میں نے تو کہوں گا کہ آ تو گیا ہے نا لفظ زبان پر جیسے بھی آیا لیکن وہ بزرگ بھی بڑے بصیرت والے تھے حضرت مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو وہ اللہ کی دیئے ہوئے نور سے دیکھتا ہے تو کہا حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس شیطان نے برباد کیا فرمانے لگے بیٹے نماز کا وقت قریب ہے نماز پڑھ بات میں اس پہ بات ہو جماعت کھڑی ہوئی نماز پڑھائی سلام پھیرا اور پھر خود ہی مقاتب ہوئے کسی نے پوچھا تھا شیطان کا کس چیز نے بیڑا غرق دیا جواب دینا چاہتا ہوں کس نے پوچھا تھا ایک دم کھڑا ہو گیا میں نے کہا اسی شیطان نے اس کا بیڑا غرق کر دیا تو یہ جو چیز ہے آنا اس آنا نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا اس کو کچل کے رکھ دیا اس کے سارے سجدیں برباد ہو گئے اس کے سارے قیام اس کی ساری زندگی کے شب و روز برباد ہو گئے مولم الملکوت تھا پرشتوں کا استاد تھا بیت المعمول کا خطیب تھا کتنی بڑی باتیں تھے لیکن جب نبی سے رخ پھیرا تو پھر اس کے پلے کچھ بھی نہ رہا اب وہ دشمن ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام قرم کی ذریعیت اس نے اللہ کے روبرو قسم کھائی بابِ عزتِ کا مجھے تیرے عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ان کے اطراف سن کو گھیروں گا اب وہ ہر وقت انسان کو نقصان پوچانے کے لیے کوشہ ہیں اور فرمایا اگر اللہ انسان کے لیے حفاظتی حصار قائم نہ کرتا تو یہ شیعاتین انسانوں کو ویسے ہی مار ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جللہ شاہدہ نے دو قسمیں فرما کر کے کہا ہے کہ ہم نے ہر جان کے لیے کوئی محافظ و مکرم کیا ہے اچھا وہ فسرین نے اس کا ایک اور دوسرا مفہوم بھی بیان کیا ہے وہ یہ کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی محافظ و نگران ہو جو عمل ہم کر رہے ہیں ان کی نگرانی ہو جائے ہیں اور اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو ہمیں ہمارے عامال سمیت دیکھ رہا ہے اور ہمارے ایک ایک عمل کا محاصفہ ہو اور ہم اس کے حکم کے پابان ہیں انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ آوار کی چاہتا ہے جب بچہ بھی تھوڑا سا شعور سنبلتا ہے تو ایک وقت بچے پہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے بغاوت کرتا ہے کہ والدین میری پابندی پہ میری آزادی پہ خامخواہ کی پابندی لگاتے ہیں یہاں بیٹھنا ہے یہاں نہیں اٹھنا شام کو وقت پہ گھار آ جانا ہے یہ دوست اچھے نہیں ہیں یہ اچھے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ میری آزادی پہ قدران تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بغاوت کرتا ہے اور اگر والدین اس عمر میں کنٹرول کر جائیں تو بچے اچھے ہو جاتے ہیں ورنہ اس عمر میں بچے براباد ہو جاتے ہیں اور ذرا تعلی المترار رضی اللہ تعالی نے فرمایا پندرہ سے بیس سال تک کی عمر جو ہے یہ انتہائی آہم عمر ہے بچے سورتے بھی اس عمر میں ہیں بگڑتے بھی اس عمر میں ہیں ان کے نظریات بھی پختہ تار اس عمر میں ہوتے ہیں اس لیے اس عمر میں خاص طور پر اپنی اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے ہیں اور اس عمر کے اندر ان کی صحبتوں کو دیکھنا چاہیے کل لوگوں کے ساتھ ہیں کیونکہ صحبت اثر انداز ہوتی ہے حضور نے اشارت فرمایا المرو علا دین خلیلہ فلینظر اہدوکم مئی خالا ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے جب وہ کسی سے دوستی لگانے لگے تو وہ دیکھے اس کا دین کیا ہے کہیں ایسا ہے کہ اگر اس کا عقیدے میں خرابی ہے اس کی عمل میں پریشانی ہے اس کی اخلاقیات اچھے نہیں ہیں تو پھر یقیناً اس کے اثرات اس پر بھی اثر انداز ہوں اس لئے حضرت رومی کہتے ہیں کہ گندم از گندم آپ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں جہاں تک ممکن ہو بری صحبت سے بچنا بری صحبت برے یار کی صحبت برے سامپ سے بھی بری ہے آگے اس کا نتیجہ یہ بیان کیا کہ سامپ لڑے تو جان جاتی ہے لیکن برا یار لڑ جائے تو ایمان چنا جائے اس لئے اس عمر میں بالخصوص اپنی حفاظت کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ جللہ شاہ نو نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے ایک نظام بنایا ہے انسان اس نظام سے بغاوت چاہتا ہے ایک مثال میں نے دی کہ بچپن میں والدین سے بھی ان پابندیوں کو وہ قبول کرنا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے یہ خامخواہ میرے اوپر جو ہے وہ قدرن لگا اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو مذہب سے آزادی چاہتے ہیں دنیا کی مختلف قوموں میں مختلف ممالک میں کتنے ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں جو مذہب سے آزادی پا چکے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مذہب جذبات پر اور آزادی پر پابندی اور قدرن ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے لا مذہب ہو جاتا ہے یہ تیسرا طبقہ ہے جو مذہب کے اندر رہ کر کے مذہب گریز ہوتا ہے یعنی وہ اپنے مذہب سے بغاوت کو نہیں کر سکتا لیکن مذہب کی جو پابندیاں ہیں ان کو بھی وہ قریب نہیں آنے دیتا اور اس نے ترہ ترہ کے لفظ گڑے ہوئے ہوتے ہیں مفاہیم اپنے طور پر تراشے ہوتے ہیں جو اس کو تسکیل دیتے ہیں اور اس سے وہ مذہب کے اندر رہ کر کے مذہب سے آزادی چاہتا ہے اس کی مثال ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا جسے پورے قرآن مجید سے کوئی آیت نہ آتی ہو ایک آیت اس کو ضرور آتی ہے لا اقراحہ فی الدین اور اس کا مفہوم وہ یہ نکالتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں تو ان میں کوئی سختی نہیں یہ ویسے مولویوں نے سختی بنائی ہوئے دین میں تو کوئی سختی نہیں یہ لوگ مفہوم بیان کرتے ہیں اور اس بات کو اپنے اعتقاد میں شامل کی ہوئے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس آیت کا قطعن یہ مفہوم نہیں ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں دین میں کوئی جبر نہیں یہ قطعن مفہوم نہیں اس آیت کا یہ مفہوم ہے پوری آیت پڑھیں حق اور باطل واضح ہو چکا ہے اب کسی کو دین لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اب اس پر جبر نہیں کیا جائے گا اس کی گردن پر تلوار رکھ کر نہیں کہا جائے گا کہ اسلام اللہ ورمہ تری گردن کاٹھیں گے یہ مفہوم ہے ہم نے دونوں راہیں دکھا دیئے اب اس کی مرضیہ خیر کے راہ پر چلے اس کی مرضیہ شر کے راہ پر چلے یہ ہے اس کا مفہوم دین لانے کے بعد وہ دین کی پابندیوں کو قبول نہ کرے یہ نہیں ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو دین لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا یہ ہے اس کا مفہوم لیکن یہ مفہوم بھی منسوخ ہو چکا ہے جب آیات جہاد نازل ہوئیں اب یہ آیت لا اقراحہ فی الدین یہ منسوخ ہے یعنی آیت کی تلاوت موجود ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے اور جس کا جو حکم ہے وہ باقی نہیں ہے جب آیات جہاد نازل ہوئی تب حکم یہ ہوا کہ قاطر یا اسلام لائے یا ٹیکس دے جزیہ دے یا پھر لڑائی کے ٹکراؤ کے لیے تیار ہو جائے تو یہ مفہوم لوگوں نے آز خود گھڑا ہوا ہے اور وہ اس سے تسکین پاتے ہیں اصل اندر کی وہ کمزوری جو ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں اسی طرح وہ کسی مفکر میں کہا تھا اور اس جملے نے چونکہ لفظوں کی ترتیب ایسی ہے کہ بہت زیادہ اس جملے کو لوگوں نے قبول کیا اس نے کہا تھا کہ دین میں داڑی ہے داڑی میں دین نہیں ہے اور لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا کہا کیسی کمال کی بات کی واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے دین میں داڑی ہے داڑی میں دین نہیں میں کہتا ہوں اگر اس مفروضے کو تسلیم کر دیا جائے پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ دین میں روزہ ہے روزے میں دین نہیں دین میں نماز ہے نماز میں دین نہیں دین میں حج ہے حج میں دین نہیں دین میں حیاء ہے حیاء میں دین نہیں تو پھر بتاؤ کہ دین کہاں ہو اینٹوں کے مجموعے کا نامی تو دیوار ہے تو جب آپ اس کی نفی کرتے چلے جائیں گے تو پھر دین کس کو کہیں گے تو یہ ایک عجیب سی ایک بات ہے چونکہ انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے اور وہ ایسی باتوں کو قبول کرتا ہے اس کا اصل نفس قبول کر رہا ہوتا ہے حضر نفس اور ہے حضر روح اور ہے یہ حضر نفس ہے حضر اس کے نفس کو تسکین اس سے پہنچ رہی ہوتی ہے اس نفس کی تسکین کو وہ اپنی علمی پیاس کی بجنے کی طرف وہ اس کی تشریح کرتا ہے کہ واقعی یار میری علمی پیاس بجی کی بات بڑی خوبصورت ہے حالانکہ نہیں ہے وہ پیاس بجی ہے نفس کی نفس اس کا یہ چاہتا تھا جو چاہتا تھا وہ خوراک اس کو مل گئے تو یہ قطن بات نہیں ہے علامہ رومی نے اپنے زمانے میں جب ان کے دور میں بھی ایسے کو فتن نمودار ہوئے ہوں گے ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا وہ پرانے لوگ اپنے بازوں کے اوپر اپنے محبوب کا اپنا یا کسی دوست کا نام کندہ کروا لیتے اس طرح مختلف تصویریں چھپوا لیتے بازوں پر بعض لوگوں کے ماتھوں پر پیشانیوں پر ہم نے بوڑے لوگوں کے چاند تارا چھپا ہوا دیکھا ہے تو وہ بقاعدہ ایک روشنائی داخل کر کے جو ہے وہ جسم کے اندر سرائط کر دی جاتی ہے اور وہ اس کو صاف کرنے سے بھی جو ہے وہ کو روشنائی زائل نہیں ہوتی ہے تو ایک شخص میلے پہ گیا وہاں کوئی ایسا شخص آیا تھا تو اس نے کہا جی میرے بازوں پہ شیر کی تصویر چھاپ دو اس نے کہا لاؤ اس نے سوئی خبوئی روشنائی داخل کی تو درد ہوا نا تو وہ تڑپا کہنے لگا کیا کرنے لگے ہو کہنے لگا شیر کا مو بنانے لگا تو اس نے کہا اس نے کونسا کھانا ہے اس نے سوئی کھہچ لی اور پھر پیچھے کیا کہا اس کے کان بنانے لگا وہ کہا اس نے کونسا دیکھنا ہے اس کونسا سننا ہے اس طرح آنکھیں بنانے لگا وہ کونسا دیکھنا ہے اس طرح جو بھی جدر بھی سوئی رکھتا تو درد ہوتی تو وہ کہتا اس نے یہ کیا کرنا ہے تو اس نے کہا پھر میں کیا بناوں کہنے لگا بس تم شیر بنا دو اس نے کہا میں شیر کیسے بناوں آزاد نہیں ہوں گے تو شیر کیسے بنے گا کان نہ ہو آنکھیں نہ ہو زبان نہ ہو ہونٹ نہ ہو اس کا سر نہ ہو پیٹ نہ ہو دم نہ ہو تانگیں نہ ہو کہتا ہے بس تم شیر بنا دو فلا ہم عرومی کہتے ہیں شیر تو نہیں پھر بنتا شیر تو ان آزا کے مجموعے کا نام ہے اس لیے نماز ہے روزہ ہے حج ہے شاعر اسلامیہ ہے وزا قطعہ ہے اقدار دینیاں ہیں انہی کے مجموعے کا نام ہی تو دین ہے اور اگر آپ ان کی نفعی کرتے چلے جائیں گے اپنے نفس کی تسکین کے لیے پھر دین کہاں ڈھونڈیں گے دین کس چیز کا نام ہوگا تو یہ ایک عجیب سی بات ہے یہ انسان کی فطرت کے اندر عمل گریزی کی یہ جو مثال ہے تو وہ اس صورتوں کے اندر جو ہے مظاہر ہوتی رہتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اسلام تو ہم سے یہی تقاضہ کرتا ہے کہ اگر اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ آدھے آدھے نہ آؤ آدھا تیتر آدھا بٹیت نہیں نہیں اس چمن میں پیروے بل بل ہو یا تلمیز گل یا سراپا کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے اور نہیں یہ اتنی بھی پابندیاں نہیں میں کہتا ہوں آپ اپنے بچے کو سکول میں داخل کرواتے ان کا یونی فارم ہوتا ہے آج تک کسی نے میں نے سنا اعتراض کیا ہو سکولوں پر کہ یہ بچوں کے بچوں کے اوپر ان کی آزادی کو سلب کرنے والی بات ہے ہارا بچہ کو وہی اتری یا کس طرح کی ٹائی ہو اس طرح کا لباس ہو یہ کیا ہوا کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک ہی لباس میں جائے جس لباس میں مرضی جائے یہ تو بچوں کی آزادی چھیننے والی بات ہے کبھی کسی والدین نے اتراض نہیں کیا کہ یہ کیا ہے ماں ٹائی کس رہی ہے بیٹے کو کبھی بوٹ اس رنگ کے پالش کر رہی ہے جو سکول کی طرح سے لگے کبھی کسی نے اتراض نہیں کیا اس وقت کسی نے نہیں کہا یہ کیا انسان کی آزادی پر قدخن آج کل تو وہ میٹرک پاس بچوں نے بھی سکول گلیوں میں کھول رکھے اور وہ بھی کوئی جو ہے وہ یونی فارم دیتے ہیں اور ہم اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں تو کبھی موٹریز نہیں ہوتے یا جو پریمری سکول کھول کے بیٹھ جائے ان کا بھی ایک یونی فارم ہے تو کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونی فارم نہیں ہے اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا آیہ سب الانسانو این یوترہ کا صدا انسان یہ گمان کرتا ہے اس کو صدا چھوڑ دیا جائے گا صدا کسے کہتے ہیں عربی میں صدا ایسے اوٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں شترے بے مہار جدر جی چاہے مو اٹھائے چل دے جدر چاہے جدر خواہش ہو جدر تمنہ ہو ایک اونٹ تو بے مہار ہو سکتا ہے لیکن ایک انسان بے مہار نہیں ہو سکتا اس کو ذابطوں کا پابند ہوگا کرنا ہوگا ہونا ہوگا اس کو قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی اگر اسلام لائے ہے تو اسلام کی ایک قدر کا خیال اور لحاظ رکھنا ہوگا رنگ ڈھنگ وضع کتا طرز زندگی انداز معاشرت اسلوب حیات ایک ایک چیز ان ذابطوں کے مطابق اختیار کرنا پڑے گی یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کرے منمانی کا نام تو دین ہے ہی نہیں منمانی کا دین نام نہیں محمد عربی کی غلامی کا نام نہیں اس لیے یہ ایک فکر ہے انسان کی جس کی یہاں نفی کر دیگی ایسا نہیں ہے بلکہ اگر آئے ہو اسلام میں تو پھر پورے پورے آو ٹکڑیوں میں بانٹ کر کے اسلام کو قبول نہ کرو اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کی تعبیر نہ کرو اسلام کو موم کی ناک نہ بناو کہ جدر تم موڑنا چاہے ادھر مڑے اسلام کو اپنی خواہش کے مطابق نہ ڈالو اپنی خواہشات کو اسلام کے سانچے میں ڈالو اور پھر دیکھنا کہ اسلام کی لذب نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ایمان کی حلاوت ملتی ہے کہ نہیں ہم سب کچھ اپنی خواہشات سے گزارنا چاہتے ہیں ہر بندہ مفتی ہے ہر بندہ محقق ہے ہر بندہ مجتحد ہے اور عجیب کو ادھر کی چھوڑ رہا ہے کو دھر کی چھوڑ رہا ہے اور دین کو قصہ پارینہ بنا کہ لوگوں نے رکھ دیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے قرآن ہمیں اسلوب دے رہا ہے ہمیں زندگی دے رہا ہے اللہ دو قسمیں فرما کر کے کہا آسمان کی اور رات کو آنے والے روشن تارے ہر نفس کے اوپر کوئی جان کر اللہ اکبر جو اس کی محافظت کر رہی ہے بات اس عنوان سے بہت لمبی ہو سکتی ہے یہ ایک سلکتہ ہوا مسئلہ ہے ہم عمل گریز ہو گئے ہیں اور عمل کی طرف جو ہے وہ آنا نہیں چاہتے ہیں اور ہم اس کے لیے سینکڑوں بہانیں کر بیتے ہیں کبھی دکیہ نوسی کا تانہ دے لیتے ہیں اگر کوئی عمل کی بات کریں حضور اس کی ساری اکڑ ٹوٹ جائے سارا تکبر غونت خاک میں مل جائے ذرا اپنے نکتہ یا غاز کی طرف تو غور کریں فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانِ انسان تدبر کرے دیکھے غور کرے مِمَّا خُلِق اس کو کس شئے سے پیدا کیا گیا خُلِقَ مِمَّا اِنْتَافِق اس کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ایک مہین کترے سے پیدا کیا گیا اس کو ایسے پانی سے پیدا کیا گیا جو جست لگا کے نکلتا ہے یَخْرُجُ مِمْ بَيْنِ سُلْبِ وَتَّرَائِم جو ریڑ کی ہڈی اور سینے کی پسلیوں سے نکلتا ہے اس پانی سے اس انسان کی تخلیق کی گئے اس کا سارا نشہ حرن ہو جائے گر غور کرے آج وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ذرا ماضی میں جا کر کے دیکھے یہ تھا کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورة الدہر ہے حَلْ عَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّحْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْعَ مَزْغُوَا یہ تو اب باتیں کرتا ہے بڑی ایک زمانہ انسان پہ ایسا بھی آیا کہ اس کا ذکر بھی نہیں تھا نہ میٹیریل تھا نہ نقشہ تھا نہ اس کا کوئی تصور تھا یہ اس کا کچھ ذکر تک بھی نہیں تھا قابل ذکر ہی چیز نہیں تھا پھر اس رب نے اس کو دکھا اللہ حَلَى الْإِنسَانِ اب یہاں دیکھئے یہ چونکہ مکی آیت ہے اور مکی آیات میں مکی صورتوں کے اندر خاص طور پر عقیدہ آخرت پر زور کیا گیا اور عقیدہ آخرت جتنا مضبوط ہوگا اتنے عمال میں حسن آئے گا اللہ تعالیٰ یہ بات میان کرنے کے بعد فرما رہا ہے کہ جو سینے کی پسلیوں اور دیڑ کی ہڈی سے نکلے ہوئے مادہ منویہ سے انسان کی رحم مادر میں تخلیق کرتا ہے اس مہین قطرے سے انسان کو وجود دیتا ہے کتنی خوبصورت آنکھیں دیتا آنکھوں کے ڈورے کیسے لگائے اور پلکوں کی جھالر کیسی ہے اوپر عبرو کتنے خوبصورت ہیں پیوستہ ہیں یا الگ ہیں موٹوں کے اندر رنگ کیسے بھرے بتیس داتوں کو موتیوں جیسے کیسے سجایا انسان ذرا غور تو کرے اپنے اندر کے سسٹم دیکھے یہ دماغ بنایا گیا ہے اس کے ہاتھ ہیں ہاتھ کی انگلی آئیں انگلیوں کی لکی رہے ہیں انسان تدبر کرے تو وہ حیرت میں ڈوبتا چلا جائے گا اور بے ساحتہ بکار اٹھے گا ربنا ما خلقتہ آزاباتینا اے اللہ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہے کبھی تم نے دیکھا کہ انار کے اندر کیسی تھیلیاں رکھی ہیں جس میں دانیں بھرے ہوئے کبھی گلاب کے پھولوں کی پتیوں پر لطافت کے رنگ دیکھیں ہیں کبھی تطلی کے پروں کے اندر جمالیات کے کرینے دیکھیں ہیں آپ نے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مالک نے کس طرح موتیوں سے جیب بھر دی گل کی اور کس طرح کائنات کو سجایا اور سوارا اور کس طرح نکھارا انسان اپنے انفس میں دیکھے کائنات میں دیکھے تو وہ پکار اٹھے گا ربنا ما خلقتہ آزاباتینا یہ آز خود نہیں ہوا کوئی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کو خلطِ وجود دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے جس رب نے مہین قطرے سے جست لگاتے ہوئے پانی کی بوتوں سے انسان کو پیدا کیا اِنَّهُ عَلَى رَجْئِهِ لَقَادِرْ یقیدہ آخر بیان کیا گیا اس انسان کو اس کی ہڈیوں کو جوڑ کر کے دوبارہ اس کو زندگی وہی رب بتا کرے جو معمولی سے قطروں سے انسان کو تخلیق کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ بھی اس کو اٹھانے پہ وہی رب پیادر ہے یہ پہلی بات بطورِ دلیل تھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ یاسین میں بیان گیا اب کہاوتیں بیان کرتا پھرتا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا اور کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو گئی ہیں وقائدہ قبرستان میں کافر گیا پرانی قبر سے ہڈیوں کھیڑ لیا پھر حضورﷺ کے سامنے اس کو اپنے ہاتھوں سے بسلتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے گرتی ہے اور پھر وہ یہ سوال کرتا ہے قالا مئی یوحی العزام ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا وہی رمیم جبکہ یہ بوسیدہ ہو گئی اب جواب دیکھو کتنا خوبصورت اللہ حکم اپنے رب کے دلائل کا انداز دیکھو قول محبوب فرما دو اب تو ہڈیاں ہیں جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس رب نے اس وقت انسان بنا لیا تھا اب ہڈیوں کو جوڑ کر بھی بنا لے گا اب تو میٹیریل موجودہ جب مادہ بھی موجود نہیں تھا تو جس رب نے اس وقت انسان تخلیق کیا تھا اب ہڈیوں کو وہی رب جوڑ لیا وہ ہوا بے کل خل کے نالی اور حرب تخلیق کو جانتا ہے اس کو کیسے بیدا کرنا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں جب پھر اللہ تعالی جللہ شان ہو انسان کو دوبارہ زندگی دے گا تو کیا زندگی دینے کے بعد پھر کام ختم ہو جائے گا یہ اس کی حکمت بالگا کے خلاف ایک بندہ ساری زندگی دنیا میں گناہ کرتا رہے اور ایک ساری زندگی سجدہ ریزیاں کرتا رہے قیامت کے دن اس کو یا تو اٹھایا ہی نہ جائے اور یا اٹھا کر کے کچھ نہ کہا جائے یہ اس کی حکمت کے خلاف ایسا نہیں ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں عجیب کو بس ایسے ہی ہے ایسا نہیں ہے اللہ قرآن مجید میں سورہ قلب میں فرماتے ہیں کہ آپ مجرمین کو اور مسلمین کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو ہم ایک سطھ میں کھڑا کر دیں گے کیسے ہوگا ما لکم تمہیں کیا ہوگے کیفت حکم کیسا حکم لگاتے ہیں شراب کے نشے میں دھدھ ہو کے ساری رات ناچنے والا اور راتوں کی تنہائیوں میں قیام رکوع سجدے میں رات بسر کرنے والا کیا دونوں قیامت کے دن ایک سطھ میں کھڑے کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا اللہ کیاں دونس داندلی نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا لوگوں کا خون نچوڑنے والا ہڈیاں توڑنے والا اور بوٹیاں نوچنے والا اور راتوں کی تنہائیوں میں دکھیوں کی مدد کرنے والا کیا قیامت کے دن ایک سطھ میں کھڑے کر دیے جائیں گے موسیٰ و فیرون کا انجام ایک جیسا ہوگا یزید و سیدنا امام حسین کا انجام ایک جیسا ہوگا کیسے ہوگا مالکم کیفتہ تمون تمہیں کیا ہوگی ہے ایسا کیسے ہوگا ام لکم کتابن فیہ تدرسون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ بس دیکھ لیں گے ایسے گزر جائیں کہ کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا اللہ کے ہاں ایک ضابط ہے اللہ کے ہاں ایک قانون ہے تو پھر جب اس کی حکمت ہے کہ جب مرنے کے بعد دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے تو پھر ان کے عامال کا مزہ انہیں چکھایا جائیں نیک ہے تب بھی بد ہے تب اللہ تعالیٰ فرمایا پھر کیا ہوگا یوم تو بلس سرائر اس دن سارے راز کھول دیے جائیں ہر راز تشتہ زبام ہو جائے چیروں سے نقاب نوچ لیے جائیں حقیقتیں سامنے آجائیں آج ایک دوسرے سے پوشیدگیاں ہیں اندر کا گن کسی پر واضح نہیں میری نظر میں آپ اچھے ہیں اللہ آپ کو اچھا ہی کرے اچھا ہی ہو آپ کی نظر میں میں اچھا ہوں اللہ مجھے آپ کے حسن زن کے مطابق کر دے لیکن اگر خدا نہ کرے معاملہ اس سے برعکس ہو تو پھر دنیا پر تو میرا پردہ رہ سکتا ہے آخرت میں تو کوئی پردہ برقرار نہیں رہ سکے گا دنیا پر آپ کا پردہ رہ سکتا ہے آخرت میں تو کوئی برقرار نہیں رہ سکے گا اس لئے ہمیں یوم تبل سرائر اس دن سارے راز کھول دیے جائیں سارے نقاب الٹ دیے جائیں سارے پردے نوچ دیے جائیں فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ اور نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو اس راز کو کھلنے سے روک سکے گا دنیا پر زور زر کام آ جائے تگڑے کی بات کوئی نہیں کرتا غریب کی بات رسوہ کرتے جائے جس کے پاس چار لوگوں سے لوگ ڈرتے ہیں جو تنہا ہو یکا ہو اس کو رسوہ کر دیا جائے قیامت کے لئے نیسا نہیں ہوگا نہ زور کام آئے گا نہ زر کام آئے گا اے داورِ حشر میرا نامہ یا مال نہ پوچھ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے اس دن ہر شہر تش تضبام ہو جائے گی کھل کے زامنے آ جائے گی فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرُ وَالسَّمَائِ ذَاتِ الرَّجِ پھر قسم کا آغاز ہوا قسم ہے آسمان کی جس سے مین برستا ہے وَالْعَرْدِ ذَاتِ صَدْعَ اور قسم ہے زمین کی جو کھلتی ہے بارش برستی ہے تو اس سے بھوٹے نکلتے ہیں کہیں نسرین ہے نسرن نسترن ہے چمدیلی ہے کہیں موتی ہے کہیں گلاب ہے کہیں پھل ہیں کہیں پھول ہے کہیں سبزیں ہیں کہیں بھوٹیاں ہیں کیا کچھ ہے تو زمین کھلتی ہے اور پھر اس سے وہ اپنے خزانے اگلتے ہیں قسم ہے آسمان کی جس سے مین برستا ہے اور قسم ہے زمین کی جو کھلتی ہے اور فیض دیتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُنْ فَسْل یہ قرآن قولِ فیصل ہے قولِ فیصل تیش ادامر اٹال حقیقت یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے وَمَا هُوَ بِالْحَزْل یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے دھوکے میں نہ رکھیں آنکھیں کھولیں دیکھیں ریت میں سر چھپانے سے کیا ہوگا یہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ بیان کرتے ہیں تمہارے پاس اتنی بڑی روشن کتاب قرآنِ مجید ہے جس نے کوئی عمر مخفی رکھا ہی نہیں ہے پہ اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں ایک جگہ بھی نہیں ہزار ہا جگہ پہ ہمیں یہ بیان فرما رہے ہیں لوگوں اپنی اصلاح کر لو آمال ٹھیک کر لو تقوی اختیار کر لو یار اللہ ایک ملطبہ کہہ دے کیا کافی نہیں ہے آرڈر اس کا ہو جائے نہیں کمانے تو اسے کو پکڑ کے پھینکے جہنم میں لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق پہ شفقت ہے کہ بار بار کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں ایک موقع پہ دیکھئے اسلوب میں کتنا جمال ہے کتنی محبت ٹپکر یہ ایک حرف سے چھٹا بارہ ہے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بے عذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا یعنی وہ چاہتا ہے تم نیک بن جاؤ اور تمہیں بخش دے تم دھکے سے چھلانگے لگا رہے تو کہا وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے اسے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے وہ چاہتا یہ نہیں ہے اس کی منشاہ یہ نہیں ہے لیکن مشیعت یہ ہے کہ اگر تم وہ عمل کرو گے اتر جاؤ گے اچھے عمل کرو گے اتر جاؤ گے لیکن وہ چاہتا نہیں ہے ما یفعل اللہ بے عذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا میں کہتا ہوں اگر مجرم بھاگ جائے نا پولیس سے تو کبھی تاقب کرتے دیکھے پولیس کو اور جب پکڑتے ہیں مجرم کو ہتھ کڑی لگاتے ہیں تو کس طرح زلیل اور رسوہ کرتے ہیں مختلف عداروں سے بھاگنے والوں کو ان کو پکڑنے والے کی سلوک کے ساتھ جو ہے وہ واپس لاتے ہیں لیکن آؤ درہا قرآن کا سلوک بھی دیکھتے ہیں مالک کی دہلیس سے بندہ بھاگا اوہ بھاگے ہوئے انسان ما غرق برب بکن کریم واپس آجا تیرا رب بڑا کریم مجھے بتاؤ بھاگنے والوں کو یوں آوازیں دی جاتی ہیں جس طرح رب دے رہے ہیں یا ایوہ الانسان ذرا ان لفظوں کی مٹھاس چکھیں ذرا ان لفظوں کا جو سوتی آہنگ ہے اس کا جو جمالیاتی تاثر ہے ذرا اس کو دیکھیں یا ایوہ الانسان کتنا پیار ہے کتنی اپنائیت ہے کتنی محبتیں ہیں لفظ لفظ سے شہر ٹپک رہا ہے آوازیں دی جاری ہیں یا ایوہ الانسان اوہ بھاگے ہوئے انسان ما غرقہ تجھے کس چیز نے مغرور کیا دولت نے حسن نے جوانی نے اقتدار نے بتا کونسی چھہ تیرے جوانی آج ہے کل نہیں ہوگا دولت آج تیری ہے کل نہیں اقتدار آج ہے کل نہیں ہوگا آج آج جو ہے وہ تجھے صحت ہے کل نہیں ہوگا آج اپراد کی کسر تیرے پشت پہ کل تجھے اقتدھا چھوڑ کے آگے کس بات پہ غررے میں ہے ما غرقہ ماں میں عموم ہے میں تو جب بھی کبھی آیات پڑھتا ہوں ایک عجیب تاثرہ ہی آیا ما غرقہ بتانا وہ کونسی شہ ہے نفی کر دی گئی عموم سے نفی کر دی گئی جس نے تجھے بغرور کیا ہے رب سے دھوکے میں ڈال دیا اتنی خوبصورت دہلیس سے پیچھے اٹھا دیا وہ کونسی شہ ہے آگے لفظ کیا ہے ما غرقہ بے رب کل کری ایسے رب سے جو رب بھی ہے اور کریم بھی ہے ذرا غورت ہوگی کوئی نالائک بیٹا ماں باپ کی دہلیس چھوڑ کے باغ جائے وہ تو جا کے کسی ہوتل میں بلتن مانج رہا ہوتا ہے لیکن ماں باپ کو مسیبت بن جاتے کبھی اس کے دوستوں کو ترلے کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا تمہیں کو پتا ہو تو بتائیں کبھی اس کے کلاس پیلوز سے پوچھتے ہیں کبھی جو ہے وہ ڈنڈورچی کو کہتے ہیں کہ شہر بستی میں آواز لگاؤ دیکھو کبھی دشتے داروں کو فون کرتے ہیں مسیبت بنی ہوتی ہے کبھی مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھتے ہیں مختلف درباروں پہ پہنچتے ہیں کہ کہیں بیٹے کا خرار مل جائے اسے تو کچھ چہن ہوتا ہے نکمے کو لیکن ماں باپ تو مسیبت میں ہوتے ہیں ماں کی ممتہ تڑپ رہی ہوتی ہے آنکھوں سے نید اڑ گئی ہے باپ رو رہا ہے زندگی اجار ہو گئی عجیب رنگ ہے پھر وہ اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں ٹیلی ویژن میں اشتہار دیتے ہیں آپ کی نظر سے ایسے اشتہار گزرے ہوں گے لکھا ہوتا ہے مارا فلاں نام کا بیٹا اتنے نینوں سے گھر سے غائب ہے اگر وہ خود پڑے یا کسی سنے تو لکھا ہوتا ہے وہ گھر واپس آ جائے ساتھ وضاحتی نوٹ اسے کچھ نہیں کہا جائے جب کبھی میں یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر قرآن کی اس آیت پہ اترتی ہے اللہ کہتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرقا بے ربکل کریم باغے ہوئے انسان واپس آجا تیرا رب کریم ہے کچھ نہیں کہے جائے بس تو آجا اللہ اکبر اس کے حضور واپس آجا تیرے سارے گناہ معاف کرتے ہیں ایک آنسو بہادے توبہ کو وہ یہ نہیں دیکھا گیا تیرے گناہ کتن ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہے سارے گناہ ہی ہم بٹا کے رکھیں اللہ اکبر دیکھئے اس کی کرم نہ بھائیں بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کریں تو پھر جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا ہی سودا بہتر ہوگیا اتنی بڑی نیکیوں کا ڈھیل لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے رات کو بھی اور دن کو دیکھتے تھے کوئی آنک پر نم نہ ہو مفلسی کا کسی گھر میں ماتب نہ ہو لوگوں کی خبر لیتے حالات کا جائزہ لیتے محاسبہ سب کچھ اللہ برچین کی دین نہیں سو سکے خلافت کے تخت پر بیٹھنے ہاتھ میں درہ ہوتا لوگوں کے دلوں پر روب ہوتا کوئی آیا نا سفیر دور سے اس نے کہا امیر المومنین کا محل کہاں ہے کہاں ہمارے امیر کا محل کوئی نہیں ہوتا یا مسجد میں ملے گا یا پھر فلان گلی میں گھر ہے اچھا گھر کا دروازہ بھی اکھڑوا دیا پہلے دروازہ تھا خلیفہ منتخب ہوتے ہی اتروا دیا پردہ بس ڈٹکا ہے کہ کوئی آئے اس کو دس تک بھی دینے کی زہمت گوارہ دا آج تو کتنے سیکورٹی کے اثار کتنا خوف تاری ہے اور بند کمروں میں بھی ڈر رہے ہیں اس لیے جنہوں نے عدل نہ بانٹا ہو انصاف نہ کیا ہوں ان کا حال یہ ہوتا ہے تم نے ہر کھیپ میں انسانوں کے سر وہے ہیں اب زمی خون اگلتی ہے تو شکوا کیسا جنہوں نے عدل بانٹا ہوتا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا نہ ادھر ملے عزت عمر نہ ادھر ملے کہاں ملے نہیں کہاں وہ جنت البکی کی چار دیواری کا آج کل کام ہو رہا ہے ادھر نہ ہو گئے تو ککر کے درخت کے نیچے ایک جھاڑی کے نیچے عزت عمر سو رہے ہیں اور خراتے لے رہے ہیں تو سفیر نے وہاں کھڑے ہوکے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہا عمر تم نے عدل کیا اور آج تم کھلی پزا میں سو رہے ہیں اور ہمارے حکبرانوں نے ناانصافی کی وہ بد کمروں میں بھی ڈر رہے ہیں اس لیے عدل کیا ہے حضرت عمر کے عدل قالب یہ ہے کہ زلزل آیا نا حضرت عمر کے آدم کھوڑا تھا زمین پہ مارا افر الارد زمین رک جا یا عدل عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے اللہ حکر ایک لونڈی رو رہی ہے کہاں تم کیوں رو رہی ہو کہاں ٹھوکر لگی اور برطن الٹ گیا مالکہ کے لیے تیل لے کے جا رہی تھی وہ بے گیا اور زمین میں جذب ہو گیا خالی برطن لے کے جاؤں گی تو سخت گیر ہے ناراض ہوگی مارے پیٹے گی حضرت عمر کو غصت آیا اور زمین پہ مارا کھوڑا کہا زمین میرے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل پی جائے نکال باہر تیل اس نے تیل اگل دیا کہا برطن میں ڈال لے یہ عمر قادل رضی اللہ تعالی دعا کرو اللہ میرے ملک کو حضرت عمر کا کوئی سایہ ہی عطا کر غیرت مند باہمیت نیک اور صالح حکمران اللہ اس ملک کو نصیب ہو اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والوں سے ہمیں نجات کر جائے اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آپ سے مخفی نہیں میں تو اب اس قابل ہی ان کو سمجھتا کہ جو ہے وہ ان کا تذکرہ بھی کیا جائے اتنے چھوٹے یہ لوگ ہو گئے ہوئے اور اس قدر ملک کے وقار کو انہوں نے بیچ دیا ہوا ہے جو حال کیا رومی کے لہجے میں کیا کسی نے خوب رومی نے کہا تھا سگ وزیر و گرگ بیر و بوشرا دربان شبت ای ارکان سلطنت ملک را بیران شبت نہ پاکستان کی کوئی آبرو رہی ہے نہ ریاست کی کوئی توقیر رہی ہے اور نہ ہی پاکستانی قوم کی کوئی عزت جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں رہی ہے جو ہو رہا ہے جو ہونے جا رہا ہے پاکستان کو جو ہے وہ غلامی کی زجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ قراب ہیں حالات خزان کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے پاکستان پہ آنا ہے ابھی اتنی جلدی سلیہ نہیں آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں حکومت کا کیا رونا روئے ہم کون سے اچھے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں گریبان میں جنگ ہے شاید میں نے پچھلے جو ہے وہ دنوں میں جب آیا تھا دست قرآن پہ کہا تھا کہ قوم کے نخرے دیکھئے قوم کا بزاج دیکھئے ایک میچ ہار گئے ہیں قوم نے انٹیں مار مار کے اپنے آپ کو زخمی کر لیا سچے سے سات آدمی جو ہیں وہ ہارٹ ایک سے مر گئے کئیوں نے خودکشی کی کوشش کی مٹھیائیاں پانی میں بہا دی صبح وہ کام پہ نہیں گئے کھانا نہیں کھایا دو دو دن کئی لوگوں نے ذکرینیں توڑ دیں بڑا دکھ ہوا لگتا تھا اتنی بیدار مغز قوم ہے اتنی جو ہے وہ زبردست قوم ہے کہ ایک چھوٹے سے حادثے کو اتنا محسوس کیا انہوں نے لیکن جب پھر تھوڑے دن بعد ہم نے ایک منظر دیکھا کہ کتابِ رحمت پرانِ مجید کو آگ لگا دی گئے اور اس قوم میں سے کسی ایک کو بھی ہارٹ ایک نہیں ہوا اس قوم میں سے کسی ایک شخص نے بھی کھانا نہیں چھوڑا کسی ایک شخص نے بھی سر نہیں پھوڑا ایک شخص کی بھی نین نہیں اڑی ایک شخص کی زندگی کا لفت و نشر غیر مرتب نہیں ہوا تو کیا یہ قوم نخرے نہیں کرتی میڈیا کی جادو نگری ہے جدر چاہے قوم کو لے جاتا اپنی رائے کوئی نہیں قوم کی جو بھی ڈکڈکی بجاتا ہے قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے یہی بجائے ہمارے اوپر ہے یہ ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں کم آیا ہوں نہ میں بھج مسید تی وڑے آر نہ تسبا مسید تک موسیقی